بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مریم خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کی چل بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے بول میں ایک انڈا لے لیا اب اس میں ہاف کپ اویل شامل کریں گے آپ نے ادھر اویل لینا ہے گی استعمال نہیں کرنا یہ دونوں چیزیں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے وان تھرڈ کپ پیسیو ایچینی یہ ڈال کے بھی ہم نے اچھی طرح مکس کر لیں اس میں کوئی بھی لمز نہیں رہنا چاہیے میں آپ کو بار بار اس لئے کہہ رہی ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کیک کو جتنا اچھا مکس کریں گے تو یہ اتنا ہی اچھا تیار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا اب اس میں ہاف کپ میدہ شامل کریں گے آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر اور یہ میں نے تھوڑا سا کوکو پاوڈر لیا ان سب کو ہم اچھی طرح چھار لیں گے یہ اچھی طرح ڈال کے آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے جس طرف کو آپ پہلے مکس کر رہے تھے آپ نے اسی طرف کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا وینیلا ایسنس ڈالیں گے یہ آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے دو تین کترے اگر آپ یہ زیادہ ڈالیں گے تو آپ کا کیک کروا ہو جائے گا اس کو ڈال کے مکس کر لیں گے یہ بس کیک میں تھوڑا سی خوشبو اور فلیور دیتا ہے یہ میں نے ریڈ فوڈ کلر لے لیا اس کو شامل کریں گے اگر آپ کے پاس ریڈ پاوڈر ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے وہ ڈالیں اگر آپ کے پاس لیکوڈ ہے تو آپ ایسی ڈال لیں میں یہاں پہ ریڈ ویلوٹ کیک تیار کر رہی ہوں اس لئے میں نے اس میں ریڈ ڈال ہے اس میں آپ نے ایک چمچ دوڑ چھامل کر لینا دوڑ ڈال کے بھی آپ نے اس کو مکس کر لینا اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے پہلے سکھا دیا تو اس کے لئے دل سے شکریہ آپ کا بیٹر اس کنسسٹینسی کا اگر آپ کا بیٹر ابھی بھی گارہ ہے تو آپ اس میں اور تھوڑا دوڑ چھامل کر لیں ایک چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے ادھر پہلے کیک مولڈ راکھ لیے تھے اس کے اندر بیٹر ڈالیں گے اس کو آپ نے فل اوپر تک فیل نہیں کرنا ہاف کرنا ہے چلیں آپ نے سارے مولڈ میں بس اتنا ہی بیٹر ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے سب میں ڈالیا اب اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ جو بیٹر ہے وہ نیچے تک برابر ہو جائیں اب اس میں جو بابلز یہاں وہ ختم کریں گے اگر آپ یہ بابلز نہیں ختم کریں گے تو آپ کے کیک میں سرہاک ہو جائیں گے اور وہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگیں گے چلے آپ ان کو بیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کرائی کو میں نے پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے راکھ دیا تھا یہ پری ہیٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر مولڈ راکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے سے دم وڑی آنچ پہ راکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کپکک ہمارے آسانی سے باہر نکل آئے ہیں اور یہ ریپ پر بھی بہت آسانی سے ہوتا رہا ہے یہ بزار سے آپ کو مل جائیں گے کپکک مولڈ یہ دیکھیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عفض و ایمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ